شیخ میرا سوال ہے کہ اہلِ حدیثوں کا وجود کب سے ہے اہلِ حدیث کا وجود خیر القرون سے ہے کیونکہ اہلِ حدیث مکتب فکر کی جو دعوت ہے وہ کتاب و سنت پر منحجِ سلف کے مطابق عمل کرنا یہ اختصار کے ساتھ اہلِ حدیث مکتب فکر کی تعریف ہے اور اہلِ حدیث کی دعوت ہے اس لئے یہ مکتب فکر خیر القرون سے ہے اور ہر دور میں رہا ہے اور متواتر رہا ہے حدیث کی کتابوں میں محدثین نے اہلِ حدیث کو مستقل مکتب فکر کے طور پر ذکر کیا ہے اگر آپ ترمیدی پڑھیں تو امام ترمیدی نے احادیث نقل کرنے کے بعد جہاں آئیمہ کے مذاہب کو ذکر کیا ہے وہاں بہت سے مقامات پر اہلِ حدیث کو بھی ایک پستقل مکتب فکر کے طور پر ذکر کیا ہے اہلِ حلم اس کو جانتے ہیں اور ہم ایک دیوبندی عالم کی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں ان کا نام ہے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی ان کے فتاوہ آٹھ جلدوں میں شائع ہوئے ہیں احسن الفتاوہ کے نام سے احسن الفتاوہ کی یہ پہلی جلد میرے ہاتھ میں ہے اس کا صفحہ تین سو سولہ ہے احسن الفتاوہ جلد اول ہے صفحہ تین سو سولہ ہے مولانا رشید صاحب لدھیانوی مولانا مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں ان کے تعلق سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ اب قابل دریافت امر یہ ہے کہ پھر آپ کیا ہیں یعنی مولانا مودودی کے بارے میں کہتے ہیں آپ کیا ہیں تقریبا دوسری تیسری صدی حجری میں اہل حق میں فروعی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر پانچ مکاتب فکر قائم ہو گئے یعنی مذاہب ارباع اور اہل حدیث اس زمانے سے لے کر آج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو منحصر سمجھا جاتا رہا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کی یہ عبارت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اہل حدیث کا وجود دوسری اور تیسری صدی سے ہے اس لئے کسی بھی شخص کا یہ کہنا کہ اہل حدیث مسلک آج کی پیداوار ہے یہ حقیقت سچائی دیانت اور امانت کے خلاف ہے اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں اور علماء نے قدامت اہل حدیث کے عنوان پر زخیم کتابیں بھی لکھی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے لیکن اختصار سے یہ بات میں ارس کروں گا کہ اہل حدیث مکتب فکر خیر القرون سے ہے اور یہ وہی مکتب فکر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو چھوڑا تھا اور جو دین صحابہ اکرام نے تابعین تبع تابعین اور ان کے بعد والوں تک پہنچایا تھا یہ وہی منحج ہے وہی مسلک ہے وہی طریقہ فکر ہے اور وہی انداز فکر ہے اسلام کو سمجھنے کا اسلام کی دعوت کا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا اللہ تعالی ہم سب کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین